We now have over 40 counters all over the UK Available online and in stores Haji Baba Jindrua and Associates Limited Cool Max بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو پلیز سبسکرائب کریں اور آج کے پروگرام میں میں بات کروں گی پاکستان کے حوالے سے جو فیک نیوز چلی انڈیا میڈیا میں اور وہ فیک نیوز تھی کہ کراچی میں سندھ میں جو ایک سیول وار کی طرف اشارہ کیا گیا اور تمام انڈیا میڈیا جو تھا خاص طور پر انکلوڈنگ در مین سٹریم میریز میں جی ٹی وی بھی شامل ہے وہاں پر یہ خبر چلی کہ پاکستان کے اندر ایک سیول وار کا آغاز ہو گیا ہے اب یہ غلط خبر وہاں کیوں چلی چھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیوں کیا گیا اس کی تفصیل میں آپ کو تھوڑ دیر میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں ریفرنس دوں گی آپ کو جنرل باجوا کی اس تقریر کے حوالے سے جو ایبٹ آباد میں میں خلال میں ایک ہفتہ پہلے انہوں نے جو ملٹری اکیڈمی ہے کاکور ملٹری اکیڈمی ان کی پاسنگ آٹ پیٹ سے خطاب کیا تھا اور انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں اپنے اس پروگرام میں اور جو انہوں نے خطاب کیا تو اس میں یہ کہا تھا اور میری ویڈیو اس حوالے سے ہے بھی موجود اگر اپنے دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا نہیں دیکھی تو ویڈیو ضرور دیکھیں میں نے اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی اس تقریر میں جو کہ بہت بریف تھی اس میں انہوں نے اشارہ کیا تھا ہائیبرڈ وار کی طرف اور انہوں نے اپنے قوم کو اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اب یہ ہائیبرڈ وار کا دور ہے اور آپ ان لوگوں کی طرف کان نہ دھریں جو آپ کو غلط خبر پہنچائیں گے اور خاص طور پر ان فوجی جوانوں سے جو کہ پاس آٹ کر رہے تھے اور فوج جائن کرنے والے تھے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ لوگوں کو چکرنا رہنا ہے اور تیار رہنا ہے ہائیبرڈ وار کے لیے اب ان کی ہائیبرڈ وار کا مطلب یہ تھا کہ آج کل تو ہم بہت بات کرتے ہیں جیسے میں نے بھی کہا کہ ترکی نے بہت ایڈوانس ڈرون بنا لیے ہیں اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے پاس بہجدی ٹیکنالوجی ہے چائنہ ہارٹ ٹیکنالوجی کو کوپی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو آج کل نفسیاتی جنگ ہے اس کا دور ہے اور جو ملک اور جو قومیں اس نفسیات کو کنٹرول کر سکتی ہیں وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں اپنا فیچر بچا سکتی ہیں اور جو ملک نفسیاتی جنگ میں کمال مہارت رکھتے ہیں وہ ہی اس دنیا پر رول کریں گے جس میں ٹرکی صفحے اول میں شامل ہے اگرچہ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے لیکن وہ نفسیاتی جنگ کے حربے بھی استعمال کرتا ہے اور چائنہ نے بھی نفسیاتی جنگ کا حربہ استعمال کیا خاص طور پر جب لداک میں ابھی جب ان کی فوجہ آم نے سامنے ہیں تو نفسیاتی طور پر انہوں نے انڈین آمی کو ان کا جو ایک مرال تھا وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جس میں انہوں نے پنجابی گانے بھی لگایا ان کو پنجابی میں بہت سی باتیں کی خیر وہ اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گی اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیوز کی ہوئی ہیں تو یہ ہائبرڈ وار کا جو سکر کیا تھا جنرل باجوہ نے ان کا اشارہ اسی وار کی طرف تھا ہمارے ملک میں اس وقت اپوزیشن کی گیارہ جماعتیں مل کر موجودہ حکومت کے خلاف انہوں نے ایک ہردال کا اعلان کیا ہے ابھی چھوٹے چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں چھوٹے تو ہی خیر بڑے جلسے ہو رہے ہیں لیکن مطلب کہ ایک ایک جلسہ ہو رہا ہے اور بہت سال کے شروع میں اگلے سال کے شروع میں ملکیر حرطال کا اعلان کیا جائے گا اگر تب تک حکومت نہ گری کراچی کا جلسہ ہوا اس جلسے کے بعد کافی کانٹروورسی پیدا ہوئی اور وہ کانٹروورسی کا آغاز ہوا جب کپن سفدر نے قائد کی مزار پر سیاسی نارے لگا ہے اس پر میں نے پروگرام کیا بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے اس پر کہ میں نے اس طرح کا ایرالیسز کیوں کیا لیکن وہ جو میں نے پروگرام کیا تھا اس کے بعد میری ویڈیو کے بعد بہت سے ویڈیوز آئیں جس پر بہت سے ہمارے پاکستان کے جو بڑے فیمس میڈیا پرسنز ہیں انہوں نے اسی حوالے سے بات کیا اور اس کو بہت کا نائم بھی کیا لیکن آئی وز دی فرسٹ وان جس نے وہ ویڈیو کی تھی اور اس پر بات کی تھی خیرحال بہرحال میں نے تو اپنا اپنے حساب سے اپنے سوچ کے ساتھ بات کی تھی کہ جو بات صحیح ہے وہ کرنی چاہیے خیر ان کو گرفتار کر لیا ایف آئی آر ہوئی پھر ان کو سات گھنٹے کے بعد ریلیز بھی کر دیا گیا اب اس دوران بہت کچھ ہوا اور وہ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ خبر پھیلی کہ اپنی سفدر نے نعرے بازی کی ہے اور جو حکومت ہے موجودہ حکومت وہ اس یا آج کل بھی وہ صرف اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی غلطی کریں اور ہم ان کے جلسوں کو روکنے کی کوشش کریں ان کے خلاف مقدمے بنائیں ان کی لیڈرز کو جیلوں میں ڈالیں اور ویسے بھی کہہ جا رہا ہے کہ گجرانوالا کی جلسہ تھا اس سے پہلے بھی بہت پکڑ دکڑ ہوئی بہت لوگوں کو جانے سے روکا گیا جگہ جگہ ناکے لگائے گئے اگر جائے کہ حکومت کے رب سے بار بار یقین دھانی کرائی گئی تھی کہ ان کو روکا نہیں جائے گا بہرحال وہ موقع مل گیا موجودہ حکومت کو اور ایک ایف آئی رائے درج ہو گئی اور اس خیر اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ انہوں نے جو بھی کیا کپنن سفدر نے وہ غلط کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن سندھ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں مریم نواز اور کپنن سفدر اور ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونے دیں گے تو انہوں نے جواب طلب کی اپنی پولیس سے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا تو کہانی یہ سمجھ میں گیا آئی کہ جب ایف آئی آر کے بعد پولیس سرکت میں نہیں آئی سندھ پولیس تو ایک سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ گئے ان کے گھر پہ ان کو سوئے وے کو جگایا جو پولیس جو آئی جی سندھ تھے اور ان سے ان کو لے جایا گیا اپنے دفتر میں یا کہیں اور اور ان سے وہ ایف آئی آر درج کروائی گئی یہ الزام ہے جو مریم نواز نے لگایا سیکٹر کمانڈر پہ یعنی کہ انہوں نے فوج کے بارے میں یہ کہا کہ فوج نے پریشرائز کیا آئی جی سندھ کو کہ وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد کہ اپنے سفدر کو گرفتار کر لیا گیا اب جب یہ خبر پھیلی اور ان کے آئی جی پولیس کی کیونکہ اخواہ بھی کیا گیا اور یہ خبریں آپ نے سننی بھی ہوں گی تو سب سے پہلے تو انہوں نے چھٹی کی درخواست دی پھر ان کی دیکھا دیکھی ٹویٹر پہ جو ان کی آلہ افسران تھے پولیس کے سندھ پولیس کے انہوں نے باری باری سب نے وہ درخواست دی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ٹویٹر پہ ان کے تمام جو چھٹی کی درخواست ہیں وہ موجود ہیں اسے کھلبلی مچ گئی اور یہ خبر مل گئی انڈیا کو اور انہوں نے اپنے چینلز پر اس خبر کا بے تہاشا غلط اور بے جائز استعمال کیا پھر انہوں نے اس خبر کو جس طریقے سے بھی بگاڑا کی کوشش کی انہوں نے اس خبر کو بگاڑا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اخباروں نے بھی اور ان کے ٹی وی چینلز بھی یہ خبریں دیں اب وہ لوگ جو میڈیا بہت غور سے دیکھتے ہیں یا جن کے پاس ٹائم ہے کہ وہ مختلف انیلیسز دیکھیں یا مختلف نیوز کا کمپائرزن کریں اور اصل جو صورتحال ہے اس کی طرف نظر دوڑائیں شاید ان کو تو اس قسم کی خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ لوگ جو ان خبروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے پتنک مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں کہ جو خبر ہمیں بتائی گئے یہ وہ صحیح ہے تو ان کو ایک نفسیاتی اثر ضرور ہوا ہوگا کہ واقعی پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے سیبل وارش شروع ہونے والی ہے جس کا کہ آغاز ہو گیا ہے اور جو اپوزیشن اتری ہے سڑکوں پر ان کا جو موٹو ہے وہ بھی یہی ہوگا جبکہ ہمارے ملک میں اگرچہ کہ ایسی سیچویشن ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ ہماری خوشقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں سیبل وار نہ ہونے جاری ہے نہ ہوئی ہے تو جب یہ استیفہ آگے ٹوٹر کے اوپر تو مراد علی شاہ نے انٹروین کیا بلاول بھٹو زرداری نے بھی پولیس سے رابطہ کیا پھر مراد علی شاہ نے جو کہ وزیر اعلی سندھ ہیں انہوں نے آئی جی سندھ سے ملاقات کی اگرچہ کہ مختلف سورسز کے مطابق مراد علی شاہ کے جو ابھی کرنٹ آئی جی سندھ ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں مشتاق مہرجن کا نام ہے ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی مراد علی شاہ کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہے جو ان کے مزیر اعلی ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں جو ایس ایس پی لیول کے ایک آفیسر ہیں جن کے اوپر وہ کنوکٹیڈ می ہیں ان پر کوئی کیس بھی چل رہا ہے یہ شوڈ بھی سسپینڈڈ لیکن وہ کام کر رہے ہیں تو وہ وہاں بیٹھ کر تمام پولیس کو چلا رہے ہیں ظاہر ہے آئی جی سندھ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں بہرحال مراد علی شاہ سے ملاقات کے بعد آئی جی سندھ نے اپنی جو چھٹی کی درخواست تھی وہ واپس لے لی اور اپنے باقی تمام کے جو باقی تمام جو افسران تھی سندھ پولیس کی ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی چھٹی کی درخواستیں واپس لے لیں اور جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک ہم چھٹی پر نہیں جائیں گے اور ان کی وجہ سے سندھ پولیس کے باقی افسران نے بھی اپنی درخواستیں واپس لے لی اب یہاں پر ایک اور ٹویسٹ آیا اور موڑ یہ تھا کہ جب بلاول بھٹو تک یہ خبر پہنچی کہ پاکستانی فوج نے انٹروین کیا ہے اور زبدستی آئی جی سندھ کو اٹھا کر اور اپنے گھر سے لے جا کر یہ افائی اردرج کی گئی تو انہوں نے آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں اور مریم نواز نے بھی اس حوالے سے یہ یہ خبر دی کہ سیکٹر کمانڈر نے آئی جی سندھ کو مجبور کیا افائی اردرج کروانے پر تو آئی اب جو چیف آف آرمی سٹاپ جنرل باجمہ انہوں نے بلاول کو فون کیا اور یہ یقین دھانی بھی کرائی کہ انہوں نے کور کمانڈر جو کراچی کے ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں اگر انوالو ہیں تو وہ تحقیقات کے بعد سامنے آ جائے گی ساری سچویشن اور پھر ان کو سزا بھی دی جائے گی اور اب آئی جی سندھ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ ہونے تک انتظار کریں گے اگر یہ انویسٹیگیشن جیسے انہوں نے الزام لگایا جی سندھ نے وہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ واقعی فوج انٹرمین کیا ہے تو پھر کیا صورتحال ڈیویلپ ہوگی اس حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے لیکن خبر کچھ ایسی ہے جو کہ کچھ اچھی خبر بھی نہیں ہے کہ کیسے وقت میں جب اپوزیشن کی گیارہ بڑی جماعتیں جس میں بڑے نام ہیں بڑے لیڈرز ہیں مریم نواز ہیں جن کو کہ اگر جو کہ فرنٹ پر وہ موجود ہیں لیکن نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں ابھی بھی لندن میں بیٹھ کے پھر بلاول ہیں پھر اے این پی ہے پھر مولانا فضل رحمان ہیں بلوچستان اور کی بھی وہاں پر شمولیت چامل ہے سو بڑی بڑی اپوزیشن جب سڑکوں پر ہیں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں موجودہ حکومت کو خطرہ ہے اور اس وقت اب یہ جو جنگ نظر آ رہی اپوزیشن کی وہ ایسی صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ اب صرف ان کی جنگ حکومت سے نہیں ہے بلکہ وہ اب دست بدستہ فوج کے بھی سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فوج سے کہ جس قسم کی انٹریونشن کی گئی ہے اگر کی گئی ہے تو وہ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انٹریونشن فوج کی طرف سے ہوئی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اب یہ ایک بہت بڑی سیچویشن ہے اس وقت پاکستان میں اگرشہ کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا کہ آپ پھر فوج سے بھی ان کی آلاف سرانس سے استیفہ طلب کریں گے کیونکہ اگر تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس میں ثابت ہو جاتا ہے تو یہ اپنشن کیا بھی چکی ہے کہ وہ چیف آف آمی سٹاف کا جو استیفہ ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے سو ڈیمانڈ کر سکیں گے لیکن یہ تھی صورتحال کیپٹن سفدر کی ایک نالائکی کی وجہ سے ان کا ایک غلط قدم ہر چیز کو ہر بات کو ایک غلط ڈریکشن میں لے گیا نہ صرف اس سے ہمارا جب ملک دشمن میڈیا ہے اس کو ہمارے ملک کے خلاف بات کرنے کا موقع ملا اور غلط خبریں بنانے کا موقع ملا ہائبرڈ وار کا موقع ملا بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے تمام پاکستانیوں کا مایوس بھی کیا اور جو کرن گورنمنٹ ہے موجودہ حکومت جو ہے تحریک انصاف کی وہ بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیری جس سے ہمارے ان کی نالائکی اور پاکستانی قوم کی بدنامی سامنے نہ آتی ہو اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندر میں بیٹھ کے بھی ایسی تقریریں کر رہے ہیں جس پر پاکستانی بہت پریشان ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم اس گھرائی میں اور سندیرے کی طرف نہ جائیں اور آرمی چیف کے وہ الفاظ سچ ثابت نہ ہو جائیں کہ ہائبرڈ وار کی وجہ سے ہمارے ملک میں تباہی آ سکتی ہے باقی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو ہماری فوج یا ہماری پاکستانی عوام جو ہیں وہ لڑ نہیں سکتے اور جب میں پاکستانی فوج کی بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ I'm totally backing پاکستانی فوج جو کہ we all must support فوج لیکن جو ہماری پاکستانی عوام ہے ان کا بھی اپنے ملک کے ساتھ پیٹریارٹیزم بہت زیادہ ہے اور یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتی ہوں کہ یوکے میں رہتے ہوئے مجھے اس بات کا بہت احساس ہوا کہ ہم جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں یورپ میں لوگ رہتے ہیں میڈلیس میں رہتے ہیں جن سے اکثر ملاقات ہوتی ہے یا میڈیا کی ترون سے بات ہوتی ہے سو میں نے یہ بات discover کی اور یہ میرے تجربے سے میں نے یہ دیکھا یہ this is my personal experience کہ ہم تمام پاکستانی جتنے پیٹریارٹک ہیں میں نے ایسی قومیں بہت کم دیکھی ہیں اور اس پر فخر بھی ہونا چاہیے ہمیں سو یہاں بیٹھ کر ہمیں کچھ زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم زیادہ خبریں دیکھتے ہیں پاکستان میں اگر آپ کسی سے کسی خبر کے والے سے بات کریں گے تو شاید ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے سو یہ آپ لوگوں نے بھی experience کی ہوگا بارال یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا کہ میں نے اپنا ایک جو میرے ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو میرے پروگرامز دیکھتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں کیا تھا انہوں نے پھر apologize کیا کہ ہم سوری شید میں بہت حاش تھا لیکن اس میں apologetic ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو criticism ہے وہ improve کرتا ہے اور آپ کے criticism commission میں positive لوں گی بٹ آپ کا criticism بھی positive ہونا چاہیے بارالی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو like اور share ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please subscribe بھی کریں اور اپنے friends کو اپنی families کو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ آپ چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ آپ میرے پروگرام کا حصہ ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ اپنے پروگرام میں یاد بھی کرتی ہوں یہ تا آج کا پروگرام پھر ملیں گے اللہ حافظ